ملہ الرحمن الرحیم ایشوہ اس کے تمام سامین کو حلوس اور پیار برا سلام میر آج کا موضوع ہے نیا سال کیسے منائیں نیا سال جب آتا ہے تو ہم زندگی سے ایک سال دور موت سے ایک سال قریب ہو جاتے ہیں یہ نیا سال اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی قدر کریں ہم اس کے اندر کچھ نیکیاں بھر لیں اللہ تعالیٰ نے وقت کو بہت قیمتی بنا کر قرآن مجید میں پیش کیا ہے اوقات کی قسم اٹھائی ہے ول اصر خاص طور پر اصر کے وقت کی قسم اور یہ قرآن کی آخری صورت ہے اس کے بعد قسم کوئی نہیں اور قرآن بھی ہتم ہو رہا ہے اس قسم کی ایک مناسبت علماء نے یوں سمجھائی ہے کہ جیسے اصر کا وقت آتا ہے تو دن کے جانے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے شام اندیرہ آنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے تو میرا اللہ آخر قرآن میں یہ قسم اٹھا کے ہمیں کہہ رہا ہے ول اصر اصر کے وقت کی قسم کہ جیسے اصر کے بعد ٹائم تھوڑا ہے اس دنیا کا ٹائم بھی باقی تھوڑا ہی رہ گیا ہے تمہاری زندگیوں کا بھی ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا ہے جو کرنا ہے وہ جلدی جلدی کر لو غفلت سے نکل آؤ چار کام بتائیں اللہ تعالیٰ نے اصر کی قسم اٹھا کر ایک ایمان لے آؤ دوسرا اچھے کام کرو نیک کام کرو کبیرہ گناہوں سے بچو ہو جائے تو توبہ کر لو انسان ہتا کا پتلا ہے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو ایک دوسرے کو سبر کی دعوت دو اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو قیمتی کر کے پیش کیا ہے وَالشَمْسِ وَدُوْحَاحَا اللہ تعالیٰ نے چڑھتے دن کی قسم اٹھائی وَاللَّيْلِ اِزَا يَغْشَا اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی وَالصُبْحِ اِزَا تَنَفَّس اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم اٹھائی وَالْفَجْر اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی جن چیزوں سے ٹائم بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم اٹھائی چاند کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے سیتاروں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم اٹھائی رات کی قسم اٹھائی جتنے ٹائم فیگر ہیں ان سب کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے قسم اٹھانے کا مطلب اس چیز میں اہمیت پیدا کرنا اور تقید کے لئے ہوتا ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھا کر ہمیں یہ تاقید کی ہے کہ ٹائم بہت قیمتی چیز ہے اس کو ضائع کرنے سے بچو کم از کم یہ کہ اگر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ بھی نہ کریں ہم بشر ہیں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے نئے سال کا استقبال شکر کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن مغرب کی آندھیوں نے ہمارے کئی چراغ بجا دیئے ہم میں یہ دن رات کو اس طرح مناتے ہیں جیسے وہ مناتے ہیں جن کے سامنے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ آخرت ہے وہ تو معذور لوگ ہیں انہیں تو پتا ہی نہیں کوئی آخرت کیا ہے وہ تو بس یہی دنیا جیرے ہیں اسی کو جنت بنانے کے چکر میں ہیں جب نیا سال آتا ہے تو ہم ایک سال زندگی سے دور ہو جاتے ہیں ایک سال قبر کے نزدیک موت کے نزدیک ہو جاتے ہیں اللہ نے ہمیں محلت دی ہے کہ ہم نے پچھلے سال یا زندگی میں جو گناہ کیے ہیں ان پر توبہ کر لیں نئے سال کا استقبال شکر کے ساتھ کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہمیں مزید وقت دیا کہ اپنے گناہوں پر معافی مانگ سکیں اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توبہ کریں اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں اسلام کے سنوں پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف راغب ہونے کی توفیق اتا فرمائے آمین